دیس کے لئے کالا کانوز اس دیس کی سرکان نے بنایا ہے ایک ایسا سرکار بنایا ہے ایک ایسی قانون کی بیوستہ کی ہے جس میں ہمارا کسان بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے در پر گڑ گڑا کے اپنے سامان بیچنے کی بات کہے گا اگر موڈی سرکار کی نیت ساپ ہے تو ایم ایس پی بیدھیک میں کیوں نہیں لاتھی اگر ایک گریب کسان آج منڈی میں جاتا تھا وہاں نیلامی ہوتی تھی اور اس کو نیونتم سمرتن مول تھا آج نیونتم سمرتن مول نہیں ہے ان سرکار کو جس طرح انہوں نے نوڈ بندی جس طرح جی ایسٹی جس طرح کورونا سے اس ملک کو توا کیا آج ان بیدھیک سے پورے دیس کو ماننا چاہتے ہیں اور اڈانی کی گود میں پورے کے پورے کسانوں کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کی منصہ ایک ہی ہے کہ ہر چیز یہ دیس کی بیچنا چاہتے ہیں چاہے نبرتن کمپنیاں ہو چاہے دلی کا لال کلا ہو چاہے ریلوے اسٹریسن ہو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے ٹرینے ہو ہر چیز بیچنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے اور آج منڈیاں بھی یہ نجی شیطر میں دینا چاہتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کسان اپنی فصل پیدا کرے گا تو کہ سڑکوں پہ جا کے بیچے گا ایک ادھیوک پتی کے گھر پہ جا کے اگر اس نے ٹرولی کر دی اور اس کے بابو نے وہ مال نہیں کھریدا تو وہ مال لے کے کہاں جائے گا نیونتم سمرتن مول سرکار تھے کیوں نہیں کر رہی اور اس سرکار کے لیے ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں کسانوں کا پسینہ گرے گا ہم لوگ راہل گانڈی کے نطرت میں خون مہانے کے لیے تیار ہیں اور مودی سرکار کو یہ بتانا پڑے گا دیس کی جنتہ کو وہ کہہ رہے کہ دیس کو کانگریز گمراہ کر رہی آپ کے تیس سال پرانے الائنس اکالی درگی ہر سمرت پور کو آپ سنتوش نہیں کر پائے جب آپ اپنی ہی منطری کو کیبنٹ منطری کو سنتوش نہیں کر پائیں تو آپ کسان کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کسان آج لگاتار پورے دیس میں آندولن رہتے ہیں کیونکہ کورونا ہے اس لیے ہم لوگوں نے پروٹوکول کے حساب سے ایک پردرسن کیا ہم نہیں چاہے تھے کہ کورونا سے جس تیجی سے لوگ مر رہے ہیں اس تیجی سے لوگ اس پردرسن سے انہیں نقصان ہو لیکن ہماری آواز لگاتار چلتی رہے گی جب تک یہ کالا قانون باپس نہیں ہوگا